السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہم بھی خیر خیریہ سے ہیں اچھا جی آج یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے انگریڈینٹس آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کوئی تھوڑی بہت دراصل آج میں ایک ڈائیٹ پلین فوڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے لیسن کے جوے ہیں ان کو باری کٹوں گی چکن میں نے لمبی شیپ میں سٹرپس میں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹا ہے اسی طرح میں نے شبلہ مرچ بھی لمبی کٹی ہیں گاجریں بھی لمبی سٹرپس میں کٹی ہیں اور پیاز بھی میں نے پیاز مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے پیاز بھی لیا ادر وائز اتنا کوئی ضروری نہیں ہے پیاز ٹھالنا تو انشاءاللہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں میں بتاتی ہوں کہ میں یہ گریش کیسے بنا رہی ہوں یہ میرے ہربز ہیں یہ اوریگینو تھائیم روزمین اور تھائیم اور یہ سرکا ریڈ چیلی سوس اور سویا سوس یہ ساری چیزیں بھی میں اس میں ایڈ کروں گی تو اب ہی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں جی میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون دیسی کی لیا ہے آپ کو اولیو آئل بھی لے سکتے ہیں مجھے دیسی کی پساند ہے کیونکہ یہ ڈائیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے میں نے دیسی کی لیا ہے ہاف ٹی سپون بسی سے زیادہ نہیں لینا آپ نے اب اس میں ہم نے لیسن کو فرائی کر لینا ہے جیسے یہ ہمارا لیسن فرائی ہو جائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جائے پہتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے جو ہے جارلک پراون ہو گیا ہے اب اس میں صرف میں نے اچھا لیسن کو ڈالی ہے آپ کو ٹھائی کروں گی آپ کی ریجی کے گھل ہم تا�م نے کوئی بات آہیں گے اس میں آپ کو ٹھائی کریں میں نے ہاپ ٹی سپون اس میں نمک کا ڈالا ہے اور ہاپ ٹی سپون ہی میں اس میں کالی میرچ چڑھا رہیں گے لیکن میں ہمارا باپر چھتے ہیں چھتے ہیں اپنے ملتے ہیں سوچیں ایسا نمائے دوستا ہمارے ملتے ہیں چھتے ہیں کسکر بندی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ایک یخنی کا ڈالا ہے تاکہ یہ میرا چکن اچھے طریقے سے پک جائے تو یہ میں دس منٹ اس کو رکھوں گی ایسے پھر دوبارہ ملتے ہیں یہ میں نے سرکہ صرف وان ٹیبل سپون میں نے سرکہ لیا ہے میں نے اتنا سرکہ پھٹا تسامنی میں نہیں ڈالتی یہ میری سویا سوس بھی میں نے پھوڑی سے لیا اور چلی سوس بھی تقریباً آپ سمجھ لیں ٹو ٹی سپون ٹو ٹیبل سپون یہ دونوں میں نے لیا ہے اور سرکہ میں نے وان ٹیبل سپون دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کریں گے اور جب یہ اب ریڈی ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میری ریسپی ریڈی ہو گئی ہے یہ بڑی مزہدار ہے میں نے ٹیسٹ کیا اس کا اور کھانے میں بھی اچھی ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ کھا کے آپ اپنے آپ کو سلیم اور سمارٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں تو شروع کرنے لگی ہوں آج سے اپنا ڈائٹ پلین تو آپ بھی شروع کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اس چینل کو میرے سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا ریسپی کو اور ویوز میں بتائیے گا کہ یہ کیسے لگ رہی ہے اور کھا کے بلکہ بنا کے کھائیں اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ کو میری ریسپی شکریہ اللہ حافظ